عوض اللہ حمد شہیط و عدد عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگیام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان محمد علی ناظرین ایک جانب جہاں پر سیاسی میدان گرم دکھائی دیتا ہے ایک بار پھر جیسے ہی عید گزری ہے اس کے فوری بعد ہی پاکستان بیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا کہ اگر ملک کو مہنگائی بیروزگاری بدحالی سے نجات دلانی ہے تو عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا ناگزیر ہو چکا ہے لیکن یہ بیانات بلاول بھٹو صاحب کافی عرصے سے دیتے ہوئے آ رہے ہیں اس لیے آپ یا میں اس بات کو سیریس لے لیں یہ بات اچھی نہیں رہے گی مناسب نہیں رہے گی کیونکہ آگے آنے والے وقتوں کے اندر حکومت کے لیے کوئی ایسا بڑا محاذ دکھائی نہیں دے رہا ہے حکومت کے خلاف یا حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ان پالیسیوں کے خلاف جو کہ صحیح معنوں میں ناکام دکھائی دیتی ہیں اور ان ناکام پالیسیوں کا خمیازہ عوام کو بھکتنا پڑ رہا ہے ان تمام پالیسیوں کو اگر ایک جانب رکھ لیا جائے تو اس کے باوجود بھی وفاقی حکومت کے خلاف اب تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے جس کے بلبوتے پر کوئی ایک اپوزیشن جماعت اس بات کا دعویٰ کر دے کہ موجودہ وفاقی حکومت کو گھر بھیجنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کوئی ایک بات مانے یا نہ مانے لیکن پی ڈی ایم کا جو اتحاد موجود ہے جسے پاکستان ڈیموکریٹک موفمنٹ کہا جاتا ہے وہ اتحاد صحیح معنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شمولیت کے بخیر کچھ پھیکا سا ہے کچھ ادھورا سا ہے مسلم لیک نون اور جمعیت علماء اسلام فے یہ تمام جماعتیں مل کر بھی حکومت کو اتنا ٹف ٹائم نہیں دے سکتی جتنا کہ موجودہ صورتحال اور موجودہ سپورٹ کے اندر وفاقی حکومت کو جو ہے وہ دیا جانا چاہیے دوسری بات فلسطین اور اسرائیل کے معاملے کے اوپر کیونکہ مسلسل وہاں پر بربریت کا سلسلہ جاری ہے مسلسل وہاں پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور اگر میں بات کروں اسرائیلی وزیر آزم کی تو اس ملاؤن نے کل دھڑلے کے ساتھ ایک بات بولی ہے کہ فضائی حملے جاری رہیں گے فضائی حملے جاری رہیں گے چاہے میڈیا حوزز پر ہو یا پھر رہائشی عبادی پر ہو یہ فضائی حملے جاری رہیں گے اب اس پر کچھ لوگ واضح طور پر یہ موقف اپنا رہے ہیں کیے جی باون ممالک کا ایک اتحاد جس میں تمام اسلامی ممالک شامل تھے ان کی جانب سے بنایا گیا تھا کہ جس میں واضح طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ جہاں پر بھی مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کی لشکر کشی کی جائے گی یا مسلمانوں کا کسی بھی لحاظ سے استحصال کیا جائے گا وہاں پر یہ باون ممالک پر مشتمل اتحاد آواز اٹھائے گا اور کہیں نہ کہیں اگر ضرورت پڑی تو ہتیار اٹھانے کی نوبت بھی آ سکتی ہے لیکن میں افسوس کے ساتھ ایک بات بولتا ہوں کہ ایک پتھر تک نہیں مارا گیا اب تک ایک پتھر تک نہیں مارا گیا اب تک میں تمام مسلم ممالک کے راہنماوں کو ایک بات بولتا ہوں جناب والا ہر کسی کے سٹیٹمنٹ اٹھا کے آپ دیکھ لیں ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ ہم فلسطین میں ظلم سہنے والے فلسطینی بھائیوں کو سلام پیش کرتے ہیں واضح ایک بات میں آپ کو کر دوں جو ظلم اور بربریت وہاں پر چل رہی ہے تو فلسطینیوں کو آپ کے سلام کا جواب دینے کا بھی ٹائم نہیں ہے فلسطینی آپ کے سلام کا والیکم السلام کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے تو خدا رہا ہوش کیجئے خدا رہا فلسطینیوں کو اپنا سمجھئے خدا رہا زبانی جمع خرچ بند کر دیجئے بہت ہو چکا جتنے مسلم ممالک ہیں تمام لوگ ایک بات بولتے ہیں کہ جی ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کا صد باپ کیسے ممکن ہے اگر کوئی یہ بولے نا کہ انتشار کی بات ہو رہی ہے اگر کوئی یہ بات بولے گا کہ جی آپ جو ہے وہ بھڑکار ہیں تو جنابے والا اسلام کا قانون یہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے اگر کسی اسلامی ریاست کے سربراہ میں اتنا تپڑ ہے تو خون کا بدلہ خون لے کر دکھا دے آگے آنے والے وقتوں میں یہ صورتحال مزید خرابی کی طرح بڑی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مسلم ممالک کے لیے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں چنزیب خان سواتی صاحب بہت شکریہ انہیں صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت دنائت کیا جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف لون صاحب بہت شکریہ معروف وئی آپ نے بھی اپنے قیمتی وقت دنائت کیا سواتی صاحب گفتگو کا آغاز میں آفزی کروں گا سر کیا کہیں گے یہ فلسطینی ممالک اس کے اوپر قرار دا دیں اس کے بعد مضمت اس کے بعد صرف بیانات حل کیا ہے سر کسی بھی چیز کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑو درود و سلام آقا دو جہان کی ذات پر انتیال پر علی وعج سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کا جو وجود ہے یہ وہی زمین ہے کہ جس کے اوپر یہ دنیا کے دھدکارے ہوئے لوگ آئے اور فلسطینوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا سب سے پہلے تو یہ یہودی جو ہیں یہ احسان فراموش ہیں صحیح اس کے بعد اس دنیا میں اسی لاکھ یہودی ہیں اور ان اسی لاکھ یہودیوں میں بھی کئی لوگ بازمیر ہیں کہ جو اس وقت اسرائیل کی مضمت کر رہے ہیں وہ جو مضمت کرنے علیہ یہودی ہیں وہ ستاون اسلامی ممالک کے سربراہوں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں صحیح دنیا کے تقریباً دو عرب مسلمانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں کہ کم سے کم وہ اپنے جو ظلم کر رہے ہیں وہ دنیا پہ اشکار ہو رہا ہے کہ یہ ظلم ہے اور یہ زیادہ ہے اور سب سے بہترین طاقتور وہ بچا ہے کہ جو یہودی ٹینکوں کے آگے اور گولیوں کے آگے گلیلوں کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب شیر خوار بچا جو ہے اس کے کان میں آزان کے بعد جہاد کی آواز آتی ہے تو پھر ایک وقت آنا ہے کہ جب فلسطین کو آزاد ہونا ہے اور اسرائیل کو نست و نابود ہونا ہے دنیا میں ظلم اس سے پہلے برما میں دیکھ لیں شام میں دیکھ لیں کشمیر میں دیکھ لیں آج جن کشمیریوں کو مودی کی ریاست نے پابند کیا اپنے گھروں تک آج پورا ہندوستان اپنے گھروں تک پابند ہے پوری دنیا جو دنیا کے وہ ممالک جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے عزت اور طاقتوں سے نوازا ہے وہ آج بے حصی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ سوائے مظمت اور اپنے کرب کے علاوہ کچھ ان کے لئے کر نہیں پا رہے ہیں اور یہ جو اس وقت پوری دنیا کا کھیل چل رہا ہے تو قبلہ اول پہ حملہ جو ہے یہ شروعات ہے اس کے بعد ترکی کے صدر طیب ارتغان نے جو بیان دیا تھا اسے یہ قوم بھی یاد رکھے اور امت مسلمہ بھی یاد رکھے کہ یہ یہاں پر رکنے والے نہیں ہیں یہ آج اگر بیت المقدس کے اوپر قبلہ اول کے اوپر یہ چڑھائی کر رہے ہیں تو یہ کل قبلہ دوم مکہ معظمہ پر بھی کر سکتے ہیں اور پھر یہ مدینہ پر بھی کر سکتے ہیں آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے ستاون اسلامی ممالک دولت تیل طاقت ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازہ ہوا ہے ماں سوائے ایمان کی طاقت سے آج ہم ایمان کی طاقت سے جو ہے وہ سرشار نہیں ہیں نہیں تو دین تو یہ کہتا ہے کہ یہ تین سو تیرہ کئیوں پہ بھاری ہیں اور کئیوں پہ وزنی ہیں لیکن ایک بات بتائیے گا خان صاحب مجھے کلیر کر دیجئے گا سر اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اردوان صاحب نے یہ بات بولی ہے کہ جی اگر یہ پہلا یہ ہے اس کے بعد پھر قبلہ دو ایم کی طرف بھی اسرائیل جا سکتا ہے امریکہ جا سکتا ہے تو سر پھر کیا کریں یہ ستاون ممالک کا جو اتحاد ہے چوڑیوں کے ٹرک پہنچانا شروع کریں میرے میرے خیال ہے چوڑیوں سے بھی زیادہ اگر ان کے ڈپٹے بھی بھیج دیے جائیں تو وہ بھی بہتر ہے سرخی پوڈر بھی بھیج دیے جائیں تو وہ بھی بہتر ہے دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہوا کول یاد رکھیں کہ جب فتح کے بعد مسلمان مال کی طرف بھاگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے صحابی نے عرضی کی کہ اے عمر اتنی بڑی فتح کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو تو آپ نے فرمایا کہ آج مسلمان جو ہیں وہ مال کی طرف چل پڑے اور یہی مال ان کے ایمان کی کمزوری ہوگا آج دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ صرف اپنی جان اپنا مال اپنی سلطنتیں اپنی حکمرانیاں بچانے کے چکر میں ہیں نہیں تو کہاں دو عرب مسلمان اور کہاں اسی علاق یہودی اور وہ دیکھیں آج اسلام بیک صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے ایک اخبار میں کہ آج شہید رانی بینظیر بھٹو کی ضرورت ہے اور یہی پاکستان ہے شہید ذلوکار علی بھٹو کے دور میں کہ جس نے ساتھ دیا تھا فلسطینیوں کا اور اسرائیل پر چڑھائی کی تھی آج دنیا جو ہم مسالک میں تقسیم ہے آج اگر امت مسلمہ اللہ اس کے رسول قرآن اور اپنی آزان پر ایک آواز ہو جائیں دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان کی رتی ہوگی تو پھر نسل اللہ حفظ قریب آج ہم ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں دو عرب مسلمان آج بھی ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں وہ مکہ کو فتح کرنے آلے وہ مدینے کو فتح کرنے آلے وہ دنیا کے ساتھ بریازموں میں سے تین بریازموں کو فتح کرنے آلے مسلمان آج ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں ان مسائد حالات میں جس وقت کچھ نہیں تھا ایمان تھا تو ہم دنیا جیتے تھے آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ہم یہ مسئلہ صرف فلسطین کا نہیں ہے یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ قبلہ اول کا مسئلہ ہے اور پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے جب تک اس کو مسلم امہ اپنا مسئلہ نہیں سمجھے گی جب تک یہ تفرقوں میں تقسیم ہوگی یہ اسی طرح زلیل و رسوہ ہوتی ہے بلکل ایسا یہ معروف لون صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں معروف میں ایک بات سمجھ نہیں آتی دیکھیں جی پاکستان اتنی پیمانے کے اوپر جو ہے وہ صحیح معنی میں آواز اٹھا رہا ہے ٹھیک ہے وزیر خارجہ صاحب مضمتی قراردادیں بھی پیش کر رہے ہیں لیکن صاحب عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں جب آپ آنکھیں ڈالیں گے تو عالمی طاقتیں نہیں بولیں گے تم لوگ اپنا کشمیر نہیں سمال سکے اور بات کرتے ہو فلسطین کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست آپ کے بھائے کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے جی اور ہم دو عرب مسلمان ہیں اسی لاکھ جو یہودی ہیں آج ہم ان کے پیچھے ان کی دولت کے پیچھے ان کے پیسوں کے پیچھے اور خالی بیانات سے وزیراعظم صاحب بیانات دے رہے ہیں یا وزیراعظم صاحب کشمیر میں پچھلے تقریباً سال دیڑھ سے اوپر ہو گیا ہے کشمیریوں کا جو قتلیان کیا گیا اس پہ بھی خالی حملی بیانات اور اپنی سیاست چمکائی ہے ہم ایک ارٹمی ملک ہے پاکستان تو ہمارا ارٹمی ملک ہونے کا ہمیں فائدہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو سجا کر رکھا ہوا ہے آپ سب سے پہلے یہ کریں ہمارے علماء اکرام ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہم پیسے دنیا دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں ہمیں جہاد اور ان چیزوں سے کوئی لگاو نہیں ہے کوئی کشمیری مر رہے ہیں کوئی فلسطینی مر رہے ہیں مسلمان کہیں بھی مر رہے ہیں ہم نے بیان دینے اپنی سیاست چمکانی ہے ہمیں ہارے جو حکمران ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کرنا تھا کہ بھائی وہ اپنے علماء اکرام جو ہمارے جتنے بھی علماء اکرام ہیں یہ جہاد کے اعلان کریں یہ اسی لاکھ یہودی یہ اتنی ڈرپوکوں میں کہ انشاءالت تین سو تیرہ جب جمگ ہوئی تھی وہ تین سو تیرہ ان پر باری تھے اس وقت دو عرب ہیں آپ دو عرب کو چھوڑیں دو لاکھ ہیں نسی لاکھ پر بھی باری ہیں مگر ہمارے حکمران کیا کریں گے یہاں سے بیان دیں گے دوسرا اپنی سیاست چمکانے کے لیے وہ بیان دیں گا تیسرا اپنا تو ہمارے جو مسلمان ہیں وہ اس وقت آپس میں بٹی ہوئے کہ انہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیا اچھا کہ جو دو چار ممالک رہے ہیں وہ بیان بازی پر رہے ہیں کہ ہم نے بس وہ فلسطین کے لیے ابھی میں ایک بیان دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ امدادی سامان بھیج دو وہ آپ کی امداد کی ان کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے خالی بیانوں سمگی نہیں ہیں آپ اعلان کریں انشاءاللہ پاکستان کی بائیس کروڑ عوام آپ جو بائیس کروڑ یہ مجاہدین ہیں یہ انشاءاللہ پوری یہود و نصار پوری یہ کافروں کو انشاءاللہ جڑ سے ختم کریں گے یہ صرف پاکستانی قوم ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہمیں صرف وہ اعلان کریں وہ جہاد کے اعلان کریں علماء اکرام جہاد کے اعلان کریں اس وقت پوری امت مسلمہ پہ جہاد فرض ہے مگر ہمارے علماء اکرام کہاں سوئے ہوئے وہاں پہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ایک بچہ وہاں فلسطین کا اندر اسریلیو میں وہ گسا اور انہوں نے فوجیوں کو عملہ کیا اس کو فائر مار کے شہید کیا تو ان کا اب بھی غیرت نہیں جا گرا کہ ایک چھوٹا سا بچہ وہ فوجیوں کے اندر گس کے لڑ رہے شہید ہو گیا وہاں پہ اور ہم یہاں پہ خالی بیان ناظرے ہیں کیا مقاصد ہو سکتے ہیں مارو صاحب نہ سعودی عرب آواز اٹھا رہا ہے نہ ترکی جو ہے وہ چڑھائی کر رہا ہے نہ کوئی اور ملک جو ہے وہ اس پہ بات کر رہا ہے میں اس پہ بلکل جواب لوں گا ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے بریک کے بعد پرگیام کو یہی سے کنچنیو کریں گے ویلکم بیک ناظرین پرگیام کی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے فلسطین کی صورتحال پر ہم ابھی بات کر رہے ہیں مرزا اشتیاق بیک صاحب بھی اب سے کچھ دیر بعد مسلمی قنون سے مجھے جوائن کریں گے لیکن ایک بات کافی دل سے میرے دل میں ہے میں چاہ رہا تھا کہ آج میں وہ بات کروں اور وہ بات یہ ہے کہ آپ سیاسی خاندان کھنگال لیجئے آپ کو سیاسی خاندانوں میں بہت سے ایسے گھرانے ملیں گے جنہوں نے بھٹو، زرداری، نیازی، شریف بہت پیدا کیوں گے لیکن ان تمام سیاسی خاندانوں کو اگر جانچ لیا جائے تو کوئی ایک سیاسی خاندان بھی ایسا نہیں ہے جس نے عبدالسطار ایدی یا پھر فیصل ایدی جیسی شخصیت پیدا کی ہو یہ بات میرے دل کی آواز ہے میں کہنا چاہ رہا تھا تو اس لیے میں نے آگے بڑھائی معروف لون صاحب میرے ساتھ موجود ہے معروف بھئی دوبارہ میں اپنے سوال کو کنٹینیو کروں گا کیا کہیں گے سر کیوں صحیح معنوں میں پالیسی کیا ہو سکتی ہے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں کہ جی صرف آواز ہی اٹھانی ہے ہتھیار نہیں اٹھانا پتھر بھی نہیں ماننا دیکھیں جو ہمارے جتنے مسلمان ممالک ہیں یہ امریکہ کے دوسرے جو ممالک ہیں یہود و نصار و یہ جو کافر ہیں ان کے یہ تلوے چاٹتے ہیں یہ اپنے مسلم ممالک ایسا کر رہے ہیں تو ان کی اپنی ایمان پر آواز اٹھے گی سر یہ کہاں کے مسلمان ہیں ہوا عراق میں ہوا شام میں ہوا اب فلسطین میں ہے اسی طرح یہ آہستہ استقر کے یہ جو کفار ہیں یہ جب افغانستان پر اٹیک ہوئے ہمارے مسلمان ممالکوں نے ساتھ دیا امریکہ کا عراق پر ہوا ہمارے مسلمان ممالکوں نے دیا اب وہ آہستہ سب کی باری ہے یہ پھر شام کی باری ہے اس کے ترکی کی باری ہوگی پھر سعودی عرب کی ہوگی پھر پاکستان کی ہوگی اللہ تعالیٰ میں آپ پہ نے کہا کہ یہ کفار کبھی مسلمان کا اپنا نہیں ہو سکتے ہمیں ہم صرف پیسے کے پیچھے جتنی بھی ہمارے مسلمان ممالک ہیں وہ پیسے کے پیچھے جا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں یہودیوں کا پیسہ ہے یہاں پہ ہم نے جانا ہے ہم کرز آئی ایم ایف سے لیتے ہیں وہ یہودی ہیں جو آئی ایسی کا جو ان کا اجلاس ہوتا ہے جو جب کسی یہودی پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے فلسطینی ان پہ راکٹ مار رہے ہیں فائر کر رہے ہیں تو اس وقت امریکہ سے ان کا ایسی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں کوئی وہ ہوتی ہے تو بھائی یہ مسلمان ممالک جو باون مسلمان ممالک تھے یہ نام کے مسلمان ہیں یہ صرف یہ پیسے کے پجاری ہیں یہ کوئی مسلمان نہیں ہیں یہ مسلمان ہوتے ہیں یہ مسلمانوں والے کام کرتے ہیں یہ میں کہتا ہوں کوئی ممالک نہ کرے پاکستان صرف کل پاکستان کے اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے یہ ماتھے پہ مراب پڑے ہوئے یہ جہاد کے اعلان کریں یہ جو اسی لاکھ ہیں یہ ہم دو لاکھ انشاءاللہ ان کو سبق سکھائیں گے اور یہ یہ اتنی ڈرپوکوں میں یہ دو لاکھ ہمارے مجاہدین انشاءاللہ ان کو نیستو نابود کریں گے مگر یہ وہ نہیں کریں گے معروف لون صاحب دیکھیں بات دراصل یہ ہے ہم لوگ یہاں بیڑھ کے فلسطین کی بات کر رہے ہیں سب ہم نے دوسرے کی جنگ میں اٹھا کر اشیاء کو باہر پھیکا تھا سر اخوانستان ہم نے فتح کر لیا تھا لیکن ہم کشمیر میں کچھ نہیں کر پا رہے اور نہ ہی ہم فلسطین میں کچھ کر پائیں گے ابھی آگے بھی صورتحالی میں یہی کہہ رہا ہوں کشمیر میں دو سال سے کشمیری مر رہے تھے اس وقت پاکستان پاکستان کی جو پاکستانی گمت ہے اس کو اس وقت وہاں پہ یاد نہیں آیا ایمبولینسیں بھیجنا انڈیا میں کرونا ہوا کافروں کی مدردی کے لیے انہوں نے یہاں سے ایمبولینس وغیرہ سب بھیج دی تو بھائی یہاں یہ نام کے مسلمان ہیں یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کشمیر جب کتلیام ہو رہا تھا دریاں خون سے میں آزاد کشمیر کر رہنے والوں صحیح ہمارے آزاد کشمیر کے جو دریائے نیلم آ رہا ہے وہاں وہ دریائے نیلم میں اس طرح نظر آ رہا تھا خون جو وہاں سے وہ کشمیریوں کو مار کے پیک رہتی اس وقت پاکستان کو اندردی نہیں آئیے جب اس وقت جب کرونا ہوا انڈیا میں ہندو کا وہ کافر اللہ کی طرف اللہ ان کو بھی پکڑے گا وہ اس کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے جب ان پر کرونا ہوا تو پھر یہاں سے انہوں نے ایمبولیسیں اور یہ اور امدادی اور گیس سیلنڈر اور یہ سب انہوں نے اپنے یہ نام کے مسلمان ہیں یہ صرف مسلمانوں کو ٹیک استعمال کرتے ہیں مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں اگر یہ اتنی تھے تو یہ کشمیر میں جب کرفیو لگا تھا کشمیری مہنوں کو بند کیا ہوا تھا ان پر ظلم ہو رہا تھا ان کی اس دن لوٹی جا رہی تھی اس وقت یہ کہاں تھے یہ صرف اپنا یہ پیسے یہ امدادوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ بیکاری قومے بیکاری غمران ہیں ہمارے چور کرپت لوگ ہیں یہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ صرف بیان دیں گے دوسرا آئے گا اپنی سیاست چمگائے گا ہمارے فلانا جو لیڈر تھا اس نے یہ کر دیا دوسرا آئے گا ہمارے اس نے یہ کر دیا انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں انہوں نے پاکستان کو لوٹا یہ سارے چور کرپت ہیں انہوں نے ملک کو لوٹا ان کے ادارے کرپٹ ہیں ان کے میگ میں کرپٹ ہیں یہ سب چورے سباتی صاحب کچھ کہنا پسند کریں گے سر دیکھیں جہاں تک بات ہے فلسطین کی ٹھیک ہے فلسطین پہ بعد میں بات آتی ہے پہلے ہم اپنا ملک تو دیکھ لیں لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے سر اس بات پہ کہ کشمیر سمل دی رہا کشمیر آپ نے اٹھا کے کسی اور کو دے دیا اور اب آپ بات کر رہے ہیں فلسطین کی تو اس طرح کی صورتحال یا اس طرح کی رویے سے نہ کوئی مہاتین محمد بنے گا اور نہ تیہ بردوان دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو حکمران جس کی ہاتھ جو ہے وہ عوام کی نفس پر ہوتا ہے جو عوامی لیڈر کہلاتا ہے آپ شہید ذرفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں اسلامی سربراہی کانفرنس دیکھ لیں پھر وہی شہید ذرفقار علی بھٹو ہے جس نے سفید ہاتھی کہا امریکہ کو اور پھر وہی شہید ذرفقار علی بھٹو ہے کہ جس نے نبیہ ہزار قیدی آپ کے واپس لیے شملہ معایدہ ہوا لیڈرشپ کا فقدان ہے آچھا آپ دیکھ لیں کہ ان سے اپنے ملک کے معاملات جو ہیں وہ نہیں سنبھالے جا رہے تو بین الاقوامی طور دیکھیں نا ریٹائر جنرل جو ہے وہ چیفہ فارمی صاحب اسلام بیک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج لیڈرشپ کی ضرورتی غلطی ہیں کوتائیاں ہوتی ہیں مگر اتنی بڑی غلطیاں کوتائیاں نہیں ہوتی کہ اس موقع خاص کا غلطیاں کوتائیاں دور کی بات ہوگی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے سامنے جو کشمیر کے حالات ہوئے کس طرح کشمیر کو قبضے میں لیا گیا کس طرح کشمیریوں کو اور یہ صرف بیانات کی حد تک کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں اور یہ مگر آج پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے دیکھیں یہ کشمیر یہ ساری چیزیں جو انہیں یہ چیک کر رہے ہیں جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ایمان جو ہے کتنا رہ گیا آپ کے اندر رتی برابر ایمان رہ گیا آپ کے اندر کیا کل آپ یہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں تو یہ حکمرانوں کو چاہیے یہ حکومت پاکستان کو چاہیے اس کے اوپر اچھی بات ہے کہ کل وزیراعظم صاحب نے جو ہے وہ اجلاس بلایا اور اس کے اوپر اس اجلاس کے اندر جو ہے اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے جو ہے وہ قرارداد پاس کیے مگر بات اب قراردادوں سے آگے نکل گئی ہے اگر آج بھی ہم اپنے مال اسباب کو بچانے کے چکر میں رہیں گے تو پھر نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے اور آخرت ہماری خراب ہو جائے گی آج حکمرانوں کو اپنی آخرت کو دیکھنا چاہیے پوری دنیا کے مطلمانوں کو کسی ایک نکتے پہ تو آ کر کٹھے ہو جائے نا مطلب قبلہ اول جو ہے وہ تمام مسالک کا ہے تمام جو ہمارے مذاہب پہ بھی چلے جائیں تو مذاہب کے لحاظ سے بھی وہ کرسچنوں کے لیے بھی محترم ہیں وہ یہودیوں کے لیے بھی محترم ہیں مگر آج وہاں پر جو انسانی جان کا قتل ہو رہا ہے جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے اب امریکہ کی عوام جو ہے وہ آواز اٹھا رہی ہے مگر امریکہ جو ہے اس کو ویٹو کر رہا ہے آج چائنا کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اجلاس بلایا جائے اور اس کے اوپر بات کی جائے کہ اور ڈیوٹ کر رہے ہیں ہر چیزوں کو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ایک میسج دے رہی ہیں کہ اگر آپ اسی طرح بلی کی طرح آنکھیں کبوتر کی طرح اگر آنکھیں بند کر کے رہے گی مسلم اموہ تو کل اس سے بڑے پھر سانحے کے لیے بھی تیار ہو جائے اور اس سانحے کے لیے اگر بچنا ہے تو پھر دنیا کے تمام مسلمان ممالک کو کسی نہ کسی ایک کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ اکبر کہنا پڑے گا کس کے پیچھے کھڑے ہوں گے آپ کو کون دیکھ رہا ہے اس وقت فلال کے مسلم مسلم دنیا کے اندر سے کوئی ایک ایسا لیڈر ہو جس کے پیچھے مسلم اموہ کھڑی ہو سکتی ہو دیکھیں جی اس وقت مسلم اموہ میں اگر لیڈرشپ دیکھی جائے تو مہاتیر محمد ہے اچھا تیب ارتگان ہے جی ایران کھڑا ہے جی پاکستان کسی حد تک کھڑا ہے مگر کسی نے کسی کو تو آپ کو لے کے چلنا ہے نا آپ نے باون اسلامی ممالک کی جو افواج بنائی اور اس کا جنرل رحیل شریف کو جو ہے جی اس کا آپ نے سربراہ بنایا جی اس کے بعد وہ لا پتہ ہو گئے وہ باون ممالک جو ہیں وہ کہاں ہے جی آج اسلامی ممالک جو ہے اور اب سب سے زیادہ شرمندگی تو ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جنہوں نے آج سے کچھ مہینے قبل جو ہے اسرائیل کو تسلیم کیا جنہوں نے تسلیم کیا آج وہ کیوں آواز نہیں کر رہے ہیں میں پہلے آپ سے میں نے کہا تھا کہ ان سے وہ یہودی بہتر ہیں کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے اندر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ ظلم کر رہے ہو ہم یہ یہ ہمارے محسن ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پر رہنے کی جگہ دی اس وقت کی آپ تصویر اٹھا کر دیکھیں جب یہ اسرائیلی جب یہ یہودی یہاں پر آئے ان کے حالات کیا تھے مگر آج بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کا ٹمپریچر چیک کر رہی ہیں اگر ان کا ٹمپریچر اپنی جگہ پہ نہیں آیا تو پھر اس سے بڑے سانحات بھی ہوں گے بلکل ہو سکتے ہیں مرزا اشتیاق بیک صاحب بھی مسلم لیک نون سے مجھے جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ مرزا صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت نایت کیا جناب والا بتانا پسند کریں گے سر کشمیر اور فلسطین کوئی پالیسی آج تک نہیں بنی سر چاہے آپ کا دور ہو یا کسی اور کا دور ہو کیا کہیں گے سر موجودہ دور کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں فلسطین کے لیے آباز اٹھائی جاری ہے لیکن آواز سے اب معاملہ کافی آگے نکل چکا ہے دیکھ رہا ہے اور آپ نے ترمہ شریف آپ نے دشتر سلبی جا کے سینگ لیا اور وہ شریف فولٹیکل سکورنگ انہوں نے نہیں کی بلکہ انہوں نے بڑی اچھے ماں پہ جا کے بات کی اور سچی اچھی بات ہی ہے جس نے کہا تھا کہ جی یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر اپوزیشن اور ہم جو ہیں ایک ساتھ ایک پلیٹ فرم پہ ہیں جی تاکہ جو سٹرانگ پوائنس جو ہے وہ جائے ملک سے باہر جو ہے وہ جائے اچھا ہو رہا یہ ہے کہ جی دیکھئے کہ برفریت جو ہے جو صرفتار سے ہو رہی ہے مجھے دیکھئے افسوس جو ہے وہ امریکہ کا نہیں ہے جو تاخیری حربیں استعمال کر رہا ہے اور سوکریٹی کانسل کے اندر نہیں چاہ رہا کہ اس چیز کو روکا جائے اور وہ ان کا اتحادی بھی ہے آپ کے سے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے پرسیڈنٹ جو ہیں انہوں نے کھل کے ان کی سپورٹ کرائی اور ان کو مسلم ممالک کے اندر بھی زور دیا کہ ان کو جو ہے وہ ایکسپ کیا جائے اور ان سے تعلقات وہ کیے جائیں مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ جی دیکھئے کہ سعودی عرب ہو گیا امارات ہو گئے یہ تمام پنٹریز تھے جنہوں نے اسرائیل کو ایکسپ کیا تھا اور ان کی ایمبیسیز کو اپنے ممالک کے اندر علاو کیا تھا کہ آپ کھولیں اور ان سے تعلقات بھی اور تجارت بھی شروع کی تھی کیا اس وقت کرتی ہوئے انہوں نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ پلیس پلٹیوں پر ظلم و بربیت جو ہے آپ نہیں کریں دوسرا چیز جو ہے وہ بلکر اس کا کردار جو ہے کیونکہ دیکھئے بات یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کنڈیم کر لیں بات اس سے آگے پڑھنی چاہیے ہمارا اوائی سی جو بہت بڑا فورم ہے اگر اس کے اندر ایک سخت موقع جو ہے وہ اختیار کیا جائے رادہ بین کنڈیم کر جائے ابھی تک اوائی سی کا اجلاس نہیں بلائے گیا ہے کہ بات حضیر خارجہ کے اجلاس کی بات ہو رہی ہے حالانکہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر اگر خائن سے وائی سی کا اجلاس بلائے جائے تمام مسلمین سنٹیز جو ہیں وہ ایک ساتھ بہت اور ان کو کنڈیم کریں اور بتلائیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے دو سو سے زیادہ چادتیں ہو چکی ہیں ساٹھ بچے یعنی کہ آپ سوشل میڈیا پہ آپ اگر آپ تو آپ سے آنکھوں نکل آتے ہیں چالیس خواتین کو کر دیا گیا وہاں پہ تو میرے خیال ہے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ آئی سی کے ہمیں بہت سٹونگ ممبر ہیں کہ کسی طرح کا آئی سی کا اجلاس جلد سے جلد بلا جائے تاکہ اسرائیل سے یہ زور دیا جائے سرشہ ڈالا جائے اسرائیل کی اب ہمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جب سے اس کو مسلمان کے کچھ کنٹریز نے ایکشپ کر لیا اور ان کی یہ جو ٹھیک ایمبیسیز جو ہیں وہ کھول دی ہیں اپنے ممالک میں اب ان کو احساس یہ ہے کہ ہم نے ڈیوائٹ کر دیا ہے مسلمانوں کو پاکستان پر بھی بہت پریشر تھا اور اس میں پاکستان اور ٹرکی یہ دو روز جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں کچھ دینا پہلے کی کہ ایک آنسل جنرل سے بھی ملکات ہوئی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کے معاملے میں اور جو ہے پلسٹائن کے معاملے میں ٹرکی کنٹری بھی اور صدر بھی ہم سب جو ہیں جو کچھ کر سکیں گے ہم اس کے لئے کریں گے میرے خواہد ہے پاکستان کو ہینٹ جوائن کرنے چاہیئے ٹرکی کے ساتھ اور لیکن لیکن بیک صاحب قطع کلامی معاف لیکن ایک بات بتائیے گا مجھے سر جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں یا میں دیکھ رہا ہوں یا سوشل میڈیا کا دور ہے سر سب کچھ کھل کر سامنے کیا یہ صورتحال اجلاس بلانے کی ہے میٹنگز بلانے کی ہے سر جوڑنی کی ہے یا پھر آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ پاکستان میں کون سا ایسا پولینیشن ہے صرف خالد مقبول صدیقی صاحب میں اتنی جھڑ رہا تھے کہ وہ اسمیلی فلور پر کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ ہم مرمت نہیں کر سکتے اس لئے ہم مذہمت سے کام چلا دیتے ہیں دیکھیں یہ آپ نے بالکل کہا کہ مذہمت سے اب بات آگے بڑھنی چاہیے گھر کے اندر ڈرائنگ روم میں مذہمت کر دینے سے ان کے آنسوں نہیں پوچھیں گے ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے ان کو نہیں روکا جائے ہمیں اب یہ چاہیے کہ کسی طریقے سے اس کو روکا جائے مگر ہمیں اپنی لیمٹیشن بھی معلوم ہیں کہ اکیلے وائز کی نہیں ہوتی ہے جتنی ایک کلیکٹیو وائز جو ہوتی ہے اس کی ہے ہوتی ہے دوسرے مسلم کنٹریز اور خاص طور پر یہ کلپ کنٹریز جو ہیں ان کو اپنے تجارتی مفادات جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں مطلب اس چیز کے لیے اور وہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی تجارت کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنی دوسری چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں مگر ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ایک مسلم کنٹری کے اندر جس طریقے سے ظلم اور پرپریت ہو رہی ہے اگر آج ہم نے نہیں ہی روکا ان کے ساتھ بھی یہ چیز ہوتی ہے لیکن بیک صاحب ایک سوال کا جواب مجھے اور دینا سر کے ذرا ان ممالکہ بھی ذکر کرتے چلیں جن کے اسرائیل کے ساتھ کوئی جو ہے وہ تجارتی تعلقات نہیں ہیں پاکستان ایران ترکی آزربائیجان اور اس طرح بہت سارے ایسے مسلم ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات نہیں ہیں تجارتی تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے بھی کچھ نہیں ہو رہا یہ بات مجھے کلیر کر دیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے دو چیزیں ہوتی پرس تو آرکل جو پوری دنیا ہے اس کے لیے آپ ہمارے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر میں کیا ہوا جی بھارت کو کئی ممالک جو ہیں ابن ہمارے مسلمان کے ممالک ہیں آپ ایک لیے ان کو ان کو کنڈین نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ تجارتی مفادات ہیں اب آج ہے یہ کہ امریکہ بھی ایک بہت بڑا تیکچر ہے جو کہ ایک سپر پاور ہے وہ بھی اپنی بہت خاص طور پر گلف وغیرہ کی کنٹریز یا ایسے کنٹریز آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پر بھی بہت دباؤ تھا عمران خان صاحب نے خود اس چیز کو ایڈمنٹ کیا ہے کہ بہت دباؤ ہیں مگر میں اس کو ایکسپ نہیں کروں گا ٹرمپ نے تو اپنے جانے سے پہلے تھی بلکل ایک اپنا کھل کے ان کی امایت کی تھی اور تاہا تھا کہ جی آپ تعلقات کریں ان کو ایکسپ کریں ان کی ایمبیسیز کھولیں تو امریکہ اس کے اندر بہت جھٹی روح کر رہا ہے اور انپارچنٹلی یہ امریکن پریشر بھی ہے جو اس وقت دیکھ رہا ہے کہ سیکریٹی کانسل جو ہے دو اجلاس کے اندر وہ تاریخی حربیں استعمال کر رہا ہے یہ چاہتا کہ معافی سیس وائر ہو جیسی تجارتی کو روکا جائے تاکہ روز آما جو موتیں اور اشادتیں ہوتی ہیں وہ کسی طریقے سے ٹھیک ہے بیگ صاحب آپ میرے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا سواتی صاحب کیا کہنا پسند کریں گے سر مسلمان ممالک کے تجارتی مقاصد ہیں اسرائیل کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا اسی ظلم کے اوپر مضمت کرتے رہے ہیں دیکھیں علی اگر تو دین کی بنیاد اس پر ہے جارت پر ہے مال اسباب پر ہے تو پھر ہم نفی کرتے ہیں دین کی بھی قرآن کی بھی اور آقا دو جہاں کی تربیر کی جس وقت اللہ کے رسول نے دنیا سے پردہ فرمایا تو سات لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جس میں دو یا تین عورتیں بھی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ اگر اس وقت مدینے سے باہر نکل کر ان کی سرکو بھی کی گئی تو پھر مدینے میں ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ مدینے کی خواتین کو جو ہے بالوں سے پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں گسیدہ جائے آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ قبول ہے مگر یہ قبول نہیں ہے اگر ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ایمان کی طاقت کے ساتھ عبابیل بھیج سکتا ہے تو آج بھی اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے بات آخر میں جا کر صرف ایمان پر ٹھہرتی ہے کہ یہ دنیا کے ستاون اسلامی ممالک کے سربراہ جو ہیں انہوں نے نہیں مرنا ہے اس وقت دنیا کی جو طاقتیں ہیں جو امریکہ اس کی پشپناہی کر رہا ہے کیا انہوں نے نہیں مرنا ہے دنیا میں کہیں پر بھی جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے اگر مسلمانوں کے علاوہ اگر کسی کے اوپر ہو تو اقوام متحدہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے امریکہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے دنیا کی طاقتیں بھی کڑی ہو جاتی ہیں اور آج اگر مسلمانوں پر اگر وہ ظلم برما میں ہو وہ شام میں ہو وہ کشمیر میں ہو وہ فلسطین میں ہو یہ دنیا کی طاقتور اقوام کو نظر کیوں نہیں آتا جب کہ ان کی اپنی عوام ان کے خیصلوں کی مضمت کرتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال اس کی سب سے بڑی مثال میں ایک لفظ کہہ دوں کہ دنیا کا اس وقت مذہب کے لحاظ سے سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ کرشن کرشنوں کا جو سربراہ ہے دینی وہ اس کی مضمت کر رہا ہے جب دینی نکمدہ نگاہ سے ایک پاپ دنیا کا وہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم میں یہ زیاستی ہے تو پھر امریکہ کا صدر اس کی مضمت کیون ہے کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے ایک بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد پرگرام کو یہی سے کنٹنیو کریں ماروف بھائی کیا لگتا ہے سر اول تو کسی حکومت نے جو ہے وہ کوئی پالیسی اب تک بنائی نہیں ہے فلسطین کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے ان کی بھی حکومت رہی میرے ساتھ مرزا اشتیاغ بیک صاحب بھی موجود ہے ملین سے تعلق ہے ان کی بھی حکومت رہی لیکن پالیسی نہ واضح ہوئی نہ بنی کیوں؟ علی بھائی پتہ ہے جو بھی جتنی بھی حکومتی تھی چاہے نونڈیگ ہو جاہو پیپرنس پارٹی ہو یا اس سے پہلے یا جو ابھی آنے والی ہیں کشمیر کو کسی نے نہیں بکشا ہے سب نے اپنی جو ان کے تجارتی مفادات ہیں انڈیا سے یا دوسرے لوگوں سے کشمیر پہ جو ظلم ہو رہے ہیں جو ہمارا جو پروسی ملک ہے کشمیر جو پاکستان کے ساتھ آدھا پاکستان کے گلگت بلسستان کو صوبہ بنا دیا گیا اس طرح جو آزاد کشمیر باقی بچ ہے اس پر بھی باتیں چل رہی ہیں کہ اس کو بھی صوبہ بنا دیں گے تو جب ہم یہاں کچھ نہیں کر سکے تو فلسطین اور شام اور عراق یہ صرف ہم بیانات جو بیانوازی کرتے ہیں اور آتے ہیں اپنی شاست یہ سب شاست کے لیے کر رہے ہیں اور یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے نہ اس سے پہلے کسی نے کوئی حکمت عملی کی اور نہ اس کے بعد ہوگی خان صاحب نے آئی سی میں ایک تقریر کر دی اس سے وہ کشمیر کے سفیر مقرر ہو گئے انہوں نے کشمیریوں کے لیے جگہ جگہ تقریروں سے کام نہیں چلنا آپ نے اچھی تقریر کر لی آپ نے جو شملہ معاہدہ کر دیا اس میں آپ نے کشمیر کو بانٹ دیا کہ بھائی آپ نویہ زار فوجی چھوڑ دیں اور یہ شملہ معاہدہ ہو گیا اس میں یہ کشمیر آپ کا ہو گیا وہ اس کا ہو گیا جو اقوام متعدہ میں قرار دا دی تھی ان کو ختم کر دیا کہ ہم آپ اس میں بیٹھ کے اس میں معاہدہ دیں اس میں معاملے کو آل کریں گے جس سے اب اقوام متعدہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا جو شملہ معاہدہ ہے آپ اس پہ عمل کریں آپ آپ اس میں بیٹھ جس سے کشمیر ہمارے آتھوں سے چلا گیا آج یہ کشمیر بھی تقسیم ہو گیا کشمیر وہ انڈیا نے یہ سترے پینتیسے اور سترے جو بھی انہوں نے آرٹیکل ختم کیے تو یہ آواز صرف تقریروں تک ہے کسی نے کوئی اقنی عملی نہیں ہے کوئی انہوں نے بیان بازی دینی ہے انہوں نے اقنی بیان دینی ہے عوام مر رہے ہیں مسلمان مر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے سیاست چمکانی ہے مجھے نہیں لگتا کہ بھائی کوئی ایس ترکی کا تویو پردگان صاحب جو ہیں وہ بھی کسی آتک تھوڑا وہ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ سارے اسی کے پیسے کھڑے ہو جائیں ترکی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ترکی کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ یہ اسی لاکھ یا ایک کروڑ یا یہ یہ یہودی یہ دم دبا آکے بھاگیں گے جن کو پناہیں دی مسلمانوں نے رہنے کی جگہ دی یہ اٹھا کے جہاں سے ان کو دردرس کے وہاں پر کیا آئیے تو کوئی ایک مسلمان سامنے آئے حضرت مور فاروق جیسا کوئی لیڈر آئے جو سامنے آئے جو مسلمانوں کو لیڈ کریں وہ مسلمان کوئی علماء کرام میں سے سامنے آ جائے یہ سیاسی لٹیرے یہ تو نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں نے تو اپنی کرسی ہونی ہے پانچ سال گزرے سیاست چمکائی عوام کو بے حقوق بنایا پھر پانچ سال بعد ان کا کوئی بخار ہوتا ہے تو لندن میں علاج کرواتے ہیں عوام رونوں پہ مرتی ہے اس وقت ان کو خیال نہیں ہوتا چلے ٹھیک ہے آپ نے نیشنل پولیٹکس کی طرف جو ہے وہ گفتگو کو مور دیا ہے مرزا اشتیاق بیک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کچھ نیشنل پولیٹکس کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ مفتا اسماعیل صاحب کے بلاول بھٹو صاحب کے دوبارہ بیانات آنے کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے ردے مل میں کبھی فردوس آشک آبان صاحبہ جاگ جاتی ہیں کبھی شہباز گل صاحب جاگ جاتے ہیں کیونکہ ان تمام وزراء کا جو ہے وہ کوئی سانی نہیں ہے زبان درازی کے اندر اس وقت مفتا اسماعیل صاحب کا بیان میرے سامنے پڑھا با ہے کہ عمران خان نے ایک روپیہ بھی کرز واپس نہیں کیا اشتیاق بیک صاحب کچھ بتانا پسند کریں گے سر مفتا اسماعیل صاحب کیا خبریں نہیں دیکھتے یا ان کی نالج میں کوئی چیز نہیں ہے ہاں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتنا ہوں بھی میرے بھائی بھی اس چیز کا شکر کر رہے تھے کہ کشمیر کاؤس کو جتنا ہمیں نقصان جو ہے یہ پی ٹی آئی دور حکومت میں ہوا ہے کبھی نہیں ہوا صحیح آپ کو پتہ ہے کہ جو کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل چپا ہے چلا گیا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ہمارے وزیر خارجے میں یہ بیان بھی دیا ہے کہ ٹو سیون زیرو جو وہاں پہ جس کی ایڈوانٹیج لے کے انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہے وہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے اور بیچ میں یہ بات بھی آئی تھی کہ ہم دوبارہ ان کے ساتھ تجارت بھی جو ہے ہم شروع کرتے ہیں جب تجار پڑا اپوزیشن وغیرہ تو بعد میں اس کو وارپس لیا گیا ٹریک ٹو جو ہے ڈپلومیسی وہ بھی چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ تو میں آج آپ کو یہ بتلا دوں کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور جتنا بڑا نقصان کس دور حکومت میں ہوا ہے وہ کبھی نہیں ہوا اب دیکھیں مریشت کا آپ نفتہ اسمائل کو چھوڑ دیں چار فائنس منسٹر آ چکے ہیں اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا بجٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے منسٹر کو فائنس کو چینٹی کھیا جاتا اور جو نئے صاحب کو لے کے آئے ہیں شعفت پرین صاحب کو آپ نے دیکھا رہا ہے انہوں نے آکے خود یہ ایکمٹ کیا ہے کہ پاکستان کی جو مریشت ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے یہ نفتہ صاحب نہیں کہہ رہے ہیں یہ ان کے جو نئے پانے منسٹر آئے ہیں انہوں نے اس تمام چیزوں کو کہا ہے اور انہوں نے کہاں کہاں پہ ہم سے دلتیاں ہوئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے سر صحیح کہا ہے انہوں نے صحیح کہا ہے یہ دیکھئے لوگوں کو دیکھئے اگر میٹ پاس 24 آورز ہیں اور اس 24 آورز کے میں 20 گھنٹے یا 18 گھنٹے میں حکومت کو انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنانے پر لگا دوں چلے مرزا صاحب اسی حوالے سے ایک اور سوال ہو جائے اس سے پہلے جو فائننس منسٹر تھے بقول ان کے عمران خان صاحب کی حکومت نے آپ کے دور کا قرضہ بھی واپس کیا ہے انہوں نے صحیح کہا تھا نہیں جی بالکل اچھا انہوں نے غلط کہا تھا یہ جو منسٹر کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں نہیں ہوا یہ ہے کہ یہ جو جتنا قرضہ اس دور حکومت میں تین سال میں لیا گیا ہے یہ پانچ سالوں میں بھی کبھی اتنا قرضہ نہیں لی گا ہے دوسرے آپ کو میں ایک بتا ہوں میں وائس پریزیڈنٹ رہے چکا ہوں فیڈریشن آپ پاکستان چیمبر آف کامرس کا دیکھیں کوورٹ کے بعد ہمیں کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج ملی کہ جتنی تھی چاہے ہو چاہے پہریس کلب ہو چاہے ورلڈ بینک ہو انہوں نے ہم سے طرح کھا کے نہ صرف پاکستان پہ بلکہ تمام ممالک پر جو غریب ممالک تھے ان کو کہا ہے کہ آپ ہمیں قرضہ بھی واپس نہیں کریں اور آپ ہمیں صود بھی واپس نہیں اس وقت یہ دو سال سے ہم نے کوئی پیمنٹ واپس کی نہیں ہے کیونکہ یہ ہم کو ایک قیپٹ پیمنٹ ان سے مل گئی کہ نہیں ہی آپ کے حالات خراب ہیں ایکانومی اس وقت آپ کی صحیح نہیں ہے بیکاوز آپ کووڈٹ ٹاپ اس کو بات میں دے دیجئے گا یہ کہنا کہ جناس ایک بردہ چوکا دیا گیا یہ پھر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جوکی جا رہی ہے اس وقت ہماری جو ہے سوائے دو چیزوں کے دیکھئے ہیں آج بھی یہ آ رہا تھا کہ ہماری ریمنٹ ہے ضرور اضافہ ہوا ہے اور اگر وہ اضافہ ہوا تھا اس کو قرارت نہ نون کو جاتا ہے نہ پیڈیائی کو جاتا ہے وہ پاکستان باہر جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ پیسہ بیج رہے ہیں اور اس کے اندر اب اضافہ ہو گیا ہے یہ تو ایک اچھی ہوئی ہے مگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہماری جی ڈی پی اب جون آ رہا ہے جون میں آپ دیکھ لیے گا ہماری جی ڈی پی یہ تھی وہ مائنس جو تھی فور پرسنٹ پہ آئی تھی مائنس اور اب آپ دیکھئے گا کہ یہ جو آپ اور آپ دیکھیں گے کہ اس سال پہ ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ کم ہے جی ڈی پی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ معیشت کو مطبط نافتے ہیں کہ معیشت کی صحت چلے ٹھیک ہے مرزا شیاب بیٹ صاحب بلکل آپ کا پوائنٹ آگیا معیشت کے حوالے سے جنزیب خان سواتی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں سواتی صاحب کیا کہنا پسند کریں کہ سر جون میں دوبارہ بجٹ آ رہا ہے کہ دوبارہ مہنگائی کا طوفان ہے اور اگر ہے تو سر بلاول صاحب صرف کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو بھیجنا ناگوزی رہ کر کچھ نہیں رہے نہیں کر کیوں کچھ نہیں رہے دیکھیں مہنگائی اس وقت جس اروج پر ہے اور جس طرح شوکر ترین صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اگر چار سال میں ہماری گروت فائی پرسنٹ نہ ہوئی تو ملک دیوالیا ہو جائے گا آچھا تو اس ملک کو دیوالیا کی طرف لے کر کون گیا کیا پاکستان پیپلز پارٹی دیوالیا کی طرف لے کر گئی یا مسلم لیگ نواز اس کو دیوالیا کی طرف یہ حکومت تو پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جتنے کام ہوئے یہ صاحب کا حکومت انہیں کیا آپ بہتر کر لیتے آپ بھی تو تین سال سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں آج آپ کے جو سکینڈل سامنے آ رہے ہیں جو ایک ترین نے آپ کا کام کر دیا ہے دوسرے ترین نے چار سال میں آپ کا کام کر دینا ہے ایک ترین جو ہے وہ اس وقت جلاس بلا کے بیٹھا ہوا ہے دوسرے ترین آپ کو خبریں دے رہے ہیں مگر اس وقت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اس نے ہمیشہ جمہوریت کو سامنے رکھا ہے اور شہید رانی بینظیر بھٹو نے جس وقت اقتدار سنبھالا تھا اس شہید رانی نے جس نے اقتدار اپنے باپ کی فانسی سے لے کر آئی تھی اس کے باوجود بھی اس کے جملہ یہ تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو بنایا تھا انہی اسمبلیوں کے ثرو اگر آئین اور قانون کے تحت اس گورنمنٹ کو چلتا کیے جاتا تو بہتر تھا وہ کون سے عوامل ہیں تو سر مجھے بتا رہے ہیں آئینی اور قانونی طریقہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اٹشنری میں کیا ہے دیکھیں آئینی اسمبلیوں ہیں آپ اسمبلیوں میں اس وقت جو ہے آدم اعتماد لے کر ہیں سر مجوریٹی نہیں ہے مجوریٹی ہے مقصد یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اگر چاہے تو پنجاب کی گورنمنٹ گرتی ہے مگر وہاں پر چونکہ حمزہ شباز نے وزیر اعلیٰ بننا ہے تو وہ بننے نہیں دینا ہے اور بھائی اگر شباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ میاں صاحب کو قبول نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو آج بھی ڈیالوگ کے اوپر چیز کے اوپر تیار ہے کہ جہاں پر جس کی مجوریٹی ہے اس حکومت کو چلتا کریں مطلب حکومت کو بھیجنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو نون لیگ جے یو آئے اور اس طرح کی جماعتوں کی ضرورت ہے سب کو ضرورت ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی جو ہے بلکل سر سے گزر جائے اور پھر ہم یہ تین سال کی تباہی مزید دو سال کی تباہی اس میں شامل ہو جائے اور آخر میں کسی کو پھر اس کو دوپتی ہوئی کشتی کو جو ہے سہارہ دینے کے لیے کسی کے پاس چپو بھی نہ ہو تو ان کو وہ چپو مار کے اس وقت بھگا دیے جائے تو بہتر ہے مگر وہ بھگانا آپ نے آئین اور قانون کے تحت ہے آئین اور قانون کے تحت ہے دیکھیں نا اسطیفے نے آئی نہیں تنہی نہیں میری بات اسطیفے اگر انہوں نے دینے ہوتے تو یہ دے دیتے نا ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اسطیفے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ نہیں دیں گے کچھ بھی ہو جائے میری بات سنیں پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے موقع تھا کہ ہم اسمبلیوں کے تھروں جو ہے اپنی پاور شو کریں گے اور ہم اسمبلیوں کے تھروں جو ہے اس حکومت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں دیکھیں نا ہمارے اوپر ہمیشہ ڈیل کی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے ڈیل ان کو ملتی ہے جلاس کے اندر تو بائیکارڈ کر گیا آپ لوگ تو سر آپ کہاں بات کر رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر سے ہم آج اس بات کی اوپر قائم ہیں کہ کوچئرمن آصف زرداری صاحب نے جو رستہ دکھایا تھا دیکھیں ہمارے کہنے پر انہوں نے زمنی الیکشن لڑے جب انہوں نے اسطیفے دینے تو زمنی الیکشن کیوں لڑے اگر انہوں نے تحریکی انصاف کی مخالفت کرنی تھی تو سینٹ کے اندر پنجاب کے اندر انہوں نے ان کے ساتھ کوالیشن کیوں بنائی اب آگیا سوال کہ اس وقت قومی سطح کے اوپر قومی اسمبلی کے اندر آپ کے سینٹر بھی منتخب ہو گئے آپ سینٹر کا بھی بائیکارٹ کرنے کے لیے چلے تھے مگر یہ پیپلز پارٹی ہیں جس میں آپ کو آئین اور قانون پر رہتا ہوتا ہے پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو پی ٹی آئی ہو اتنا الجھا دیا ہے سیاست کو ذر کہ کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے نہیں نہیں سیاست کو الجھانے دیکھیں ایک رستہ ہوتا ہے سیدھا اب آپ کہیں جی کہ ہم جا کر وہ دھرنے آلی سیاست کر رہے ہیں ہم اس چیز کو خود کنڈم کرتے رہے ہیں ہم اس چیز کا حصہ کیوں بنے اسمبلیوں کے اندر اس وقت آپ کے پاس مجورٹی ہے پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نواز کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مسلم لیگ نواز پنجاب میں حکومت بنائے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے اندر سیکنڈ لارج پارٹی جو ہے مسلم لیگ نواز ہے وہ ادمی اعتماد لے کر آئے ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں مگر جب آپ آپس کے اندر ہی اتفاق نہ ہو تو اس کا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو کوئی حل نہیں ہے حل نہیں ہے معروف لون صاحب کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے سر کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے نہیں ہم نے کر کے دکھایا چلے میں آؤں گا اس کے اوبر بھی مہنگائی پہ بات چل رہی تھی پھر آگے سیاست میں چلے گئے سن میں سوگت پیپلز پارٹی کے حکومت ہے سن میں مہنگائی پہ کنٹرول کر لینا جہاں پہ سب سے جو مہنگائی اتنی گورنمنٹ میں نہیں ہوتی جتنی ہمارے یہ تاجر جو دکاندار ہیں کاروباری لوگیں یہ کرتے ہیں اور جو وفاق قیدار ہیں لون صاحب دیکھیں میں آپ کنٹرپلز پارٹی آپ مجھے یہ بتائیں کہ پالیسیز اور خزانہ یہ وفاق سے ہوتا ہے یہ وفاق میں تیہ کرنا ہوتا ہے آپ کا پیمانہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جتنے زمینے لکھنے ہوئے وہ باری اچھلے سے جیتی ہیں یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے نا کنٹرول کرنا وہاں کا کمیشنر ہے جو میک میں وہ کنٹرول کریں یہاں پہ سب سے جو زیادہ جو کرپٹ ہے وہ ہمارے جو عوام ہیں وہ یہ حکمرانوں سے بڑی کرپٹ ہے کسی عوام کرپٹ ہے سب سے بڑی کرپٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے کہا بھائی دودھ ہے ایک سو چالیس روپے آپ لیٹر کیوں لے رہو جو گورنمنٹ کے ریٹ ہیں آپ اس پر دودھ دو تو اس نے کہا بھائی لینے لو نہیں لینا چلتے بنو تو سر وہ تاجر گربٹ ہوا نا جو بیچ رہے دودھ سر عوام ایک سو چالیس روپے لینے والی عوام میں نے تاجروں کی بات کی ہے جو اچھا عوام کا عقلی بنتا عوام کا عقلی بنتا کہ وہ اس سے مطالبہ کریں کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اس موقع میں چینی میری ہوئی چینی مافیا کے خلاف ساتھی صاحب میری سننے ہماری عوام بھی اسی ہے وہاں جائیں گے عوام کا فرض دے نا کہ بھائی مجھے یہ پین پانچ روپے کے مجھے اگلا دس روپے میں دے رہے ہیں میں اس سے پوچھوں تو سر وہ دودھ والے نے آپ کو کیا جواب دیا کہ آگے بڑھو لینا ہے تو لوگ تو وہی جواب وہ عوام کو بھی دے رہے گا کیا کر لیں گے آپ اچھا پھر آپ وہ کریں آپ یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے وفاق نے تو دے جی ریٹ دے جی ریٹ لیسٹ دے دی اب عوام نے یہ سندھ گورنمنٹ میں وفاق میں پورا پستان ہے دائی فر کنٹرولٹر میں وفاق کا کام ہوتا ہے لوگوں صاحب آپ ذرا تھوڑی تحصیح کر لیں آپ بھائی میرے آپ تحصیح کر لیں تھوڑی سی سر وفاق کا کام ہوتا ہے وفاق کے بازے وفاق اگر کسی وفاق کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں سندھ میں اچھا چلیں میں ایک اور چیز کہتا ہوں جو سندھ کا بجٹ ہے یا جو چیز ہے سندھ میں وفاق یہ صوبہ ہے نا صوبہ کا کام ہے صوبہ میں یہاں پہ آئی جی ان کی مرضی کا لگتا ہے یہاں پہ باقی دائیں آئی جی مشاورت سے لگتا ہے وفاق اور سندھ میں مشاورت سے لگتا ہے نام تو یہ سندھ بیٹی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سندھ جو صوبہ ہے یہاں پہ وزیراعلا کیا کر رہے تھے سر بہنگائی کنٹول کرنا صوبہ ہی حکومت کا کام نہیں ہے سر میں تاجروں کی بات کر رہا ہوں چلے ٹھیک ہے میں بلکل آپ کا پوائنٹ آگیا ہے بلکل ہے بہنگائی کے اوپر ایک اور پریگرام کریں گے اس میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے بہت شکریہ معروف لون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے چنزیب خان سواتی صاحب میرے ساتھ موجود تھے مرزا اشتیاغ بیک صاحب میرے ساتھ موجود تھے آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ آگیا آنے والے وقتوں میں صورتحال مزید کلیر ہو جائے گی مہنگائی بڑھ رہی ہے وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم دینا کسی آپوزیشن جماعت کے حق میں نہیں ہے اور نہ ہی ان کے ہاتھ میں ہیں اسی کے ساتھ اپنے مزمان محمد علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ